بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹی برطن کو صاف ہونے میں بہت آسانی ہو جائے گی مطلب صاف کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی اور آج موسم جووو کافی گرم ہوگی ایک دم سے ابھی جووو کوکنگ کرنے میں بہت مشکل ہوگی مطلب کہ گرم موسم کوکنگ کرنے میں مشکل ہوتی ہے تو سبھی کوتی ہے کسی کا بدلنی زیادہ گرمی ہے تو کوکنگ کیج ہے لیکن کرنی بڑے گی کیونکہ باتنا ہیں اور دسمحرم ہیں اور کھانا جووو بنانا بہت ضروری تھا تو اس لئے جووو میں نے کیا کیا ہے جووو میں نے کوکنگ سٹارٹ کر دی ہے بس ابھی جوووو جیسے ہی دیگ اچھا سے گرم ہوگی اس میں گیا کوکنگ آئل تو آپ نے یہاں شامل کرنا ہے تقریباً ڈائی کیجی جیسے کوکنگ آئل اچھا سے گرم ہوگیا اس میں گیا پیاز پیاز آپ میں یہاں شامل کرنا ہے ڈیڑ کلو اور کیونکہ ہم لوگ جووو بلکل سمپل والی ڈیلیشیس دیکھ بنائیں گے آج کا پلاؤ جووو آپ لوگ ضرور بنائے گا کیونکہ زیادہ مقدار میں جب بھی آپ کو بنانا پر جائے تو آپ کو مشکل ہو جاتی ہے لیکن لیمپیر سے مسالہ جات کے ساتھ آپ کیسے مزیدار سا دیگی پلاؤ بنا سکتی ہے سیکھنا مت بولئے گا اور بنانا مت بولئے گا ضرور بنائے گا اور فیڈ بک میں مجھے ضرور بتائے گا کیسے لگی آج کی ریسپی اگر آپ نے بنائی تو کیسے بنا آپ کا دیگی پلاؤ جیسے ہی پیاز اچھے سے ہو گیا براؤن اس کے بس میں گیا ٹوماٹر اور سبز میچ سبز میچ جو وہ تقریباً ایک پاو لی اور ساتھ میں ٹوماٹر دو چار لیے اور بس یہ شامل کر دیئے جیسے ہی ٹوماٹر گئے اسی کے ساتھ میں جائے گا چکن دس کلو چکن کے جاتے ہی یہاں جو وہ آپ نے چمچہ لائے لینا ہے تاکہ چکن جانا جلدی سے فرائے ہونا شروع ہو جائے ملکہ آپ کا دیگی پلاؤ تو مرتب کہ آپ کو چکن کو اچھے سے بھوننا ہے اتنا بھوننا ہے کہ اس میں جو وہ نمی نہ رہ جائے ابھی دیکھیں اس میں کافی نمی ہے لیکن آپ اسے جب بھونیں گے اس کا کلر بھی براؤن ہو جائے گا اس میں سے نمی بھی ختم ہو جائے گی اور پھر ہی تو اچھول ٹیسٹ فول آپ کا جو دیگی پلاؤ میں وہ بھنے گا اسے کے ساتھ میں جائے گی اہمی کچھ خطا میٹا کرنے کے لئے اس میں بہت سے مزید آنے والا ہے ابھی بہت مزا آنے والا ہے آج کے پارلاو کا اسے کے پروس میں اچھول لینا ہے آپ نے کہا ہاں یہاں مکس اچھول لینا جس میں گاجر اور سارے جار ترکت ہوتے ہیں لیمین آپ نے یہاں 10 سے 15 لینا ہے اسے سلائسز میں کارگے تمángel کرنے ہیں بس رسبرری ہونے چاہیئے یہاں کوئی فرق نہیں ہے اس کے بعد آپ نے نمک شامل کرنا ہے اور نمک کے شامل کرتے ہی فوراں سے چمت چلائیں تاکہ چکن کو نمک لگے اور یہ مسیر چاہنا پکے کیونکہ ابھی مزید مجھے اسے بھوننا ہے تقریباً دو چار منٹ کے لیے بس دے گی پلاہ میں جو مین محنت ہے نا مین کام ہے وہ یہی ہے کہ چکن کو آپ نے جتنا اچھے سے بھون لیا اتنا ہی سیادہ ٹیس فول ہوگا آپ کا دے گی پلاہ بس اسے کے ساتھ کچھ گرم مسالے شامل کرتے ہیں جی گرم مسالہ آپ لیں گے یہاں سو گرام ساتھی ساتھ میں جوہو اس میں شامل کریں گے آپ جی کچھ دوسرے مسالے تو دوسرے مسالے میں کیا کیا چلنے والا ہے چلیں آپ کو بتاتے ہیں دنیا لیں گے آپ پچاس گرام ثابت دنیا لینا ہے آپ میں اس سے زیادہ ٹیکچر آتا ہے حلدی لینے آپ میں تیس گرام اور سرخمچ لینے آپ میں ساٹھ گرام بس اس کے ساتھ اس میں جائے گا جی ادرک پاودر لینا ہے آپ نے ففچٹی گرام اور ساتھی ساتھ میں میں جائے گا لسن پاورڈر لسن پاورڈر بھی آپ نے پچاس گرام ہی لینا ہے یہ دیکھیں یہ مسالہ جاتھ ہم نے شامل کر دیا اسی کے ساس میں ایک ادد بڑیانی مسالے کا پیک بھی شامل کر لیجے گا تو بڑیانی مسالہ بھی اپنے پچاس گرام لینا ہے یہ دیکھیں سارے مسالہ جات ہم نے یہاں شامل کر دی ہیں بس اب اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں مکس مطلب اس کی کوکنگ پر ہونی چاہیے اس کے ساتھ تھوڑا سا پانی شامل کریں گے تاکہ مسالہ جات جلیں بھی نہ اور اس کی پکائی اچھے سے ہو جائے یہاں آپ نے چمچ چلاتے رہنا ہے اور اس مسالہ جات کو اچھے سے پکانا ہے جب تک یہ اچھے سے کک نہیں ہو جاتا تب تک آپ نے بالکل بھی چمچ کو سٹوپ نہیں کرنا اس کے بعد آپ اس میں شامل کریں گے چاولوں کے مطابق پانی تو چاول دس کلو ہے تو آپ تقریباً بارہ لیٹر جاؤ یہاں پانی شامل کیجئے گا بس جیسے ہی آپ نے پانی شامل کیا اس کے بعد آپ نے تھوڑا انتظار کرنا ہے کہ آیا کے پانی کو بوائل آیا کے نہیں کیونکہ پانی کے بوائل آنے تک آپ کو انتظار کرنا ہوگا تو جیسے ہی پانی یہ دیکھے اچھے سے گرم ہو گیا ہے بس ابھی ہم چلتے ہیں چاول کی درم چاول میں سے آپ نے پانی جو ایکسٹرا پانی ہم نے اس میں رکھا تھا تاکہ یہ اچھے سے پھول جائیں وہ آپ نے نکال لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں چاول شامل کر دینا ہے تو چاول کو آپ نے کس طرح سے شامل کرنا ہے چاول ہمیشہ آپ ایک ساتھ سارے جوہو شامل نہیں کریں گے کیونکہ بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ چاول میں ہرکی بھرکے سے جوہو ریت بغیرہ لگی ہوتی ہے اور پھر وہ چاول کے ساتھ ہی چڑھا جاتے ہیں اس لئے آپ نے ہمیشہ اس طرح سے چاول شامل کرنے ہیں اور باقی چاول بھی چردی سے شامل کرتے ہیں دوسرا جو پورا پلیٹر بڑا پڑا ہے وہ بھی شامل کر دیا اس کے بعد آپ نے اچھے سے یہاں چمبہ چلانا ہے آپ میں اس بات کی بلکل لینشن نہیں دینی کہ آیا کہ ہمارا اچھے سے چمبہ چلانے سے چاول ٹوٹ تو نہیں جائے گا بلکل نہیں ٹوٹے گا انشاءاللہ اس ٹیس پر آپ نے اچھے سے چاول جو اچھے سے مکس ضرور کرنا ہے کیونکہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پھر کیا ہوا کیونکہ ریسپی بڑی ہے تو چاول جوانا وہ آپ اس میں جھٹ جائیں گے اور اس طرح سے کچھے چاول رہنے کا خشہ ہوگا بس اچھے سے ہم نے اسے مکس کر لیا بھر کور کر دیا ہے اور کور کر کے چب تک چاول میں اچھے سے بوائل نہیں آجاتا تب تک آپ انتظار کریں اچھے ساکھ پہ پھر ببلز اچھے سے مکس کرنا ہے تو دیکھ سکتے ہیں کہ ببلز کریٹ ہونا شروع ہو گیا بس ابھی ہم اس کو ایک دفعہ اچھے سے مکس کرتے ہیں اس ٹیس پر بھی پھر آپ نے اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ آل وغیرہ جوہو سارے چاول کے اوپر اچھے سے لگ جائے کیونکہ اس ٹیس پر بھی اچھے سے مکس کرنا بہت ہے اس لئے آپ نے احتیاط کے ساتھ دیکھنا ہے کہ چاروں سائٹ سے چاول کو جو اچھے سے ہلایا گیا ہے اس کے بعد چاول کو اوپر سے برابر کر کے اویل جو مکمل طور پر ایک لیئر کی طرح جو وہ اوپر لیئر پر ہونا چاہیے جس سے آپ کے چاول طور پر بہت ہی مزے کے بنیں گے اس کے بعد آپ نے پچی سے تیس منٹ کا دم دینا ہے تیس منٹ کے دم کے بعد آئیں جی ابھی آپ کو چاول دکھاتے ہیں چاول کیونکہ پتیلہ بہت باری تھا سترہ کلو کی یہ دیکھ ہے تو اس لیے اکیلے اسے نیچے رکھنا مشکل تھا اس لیے میں نے آپا جان کی ہیلپ لی ہے تو چلیں اچھی ابھی میں جلدی سے آپ کو دکھاتی ہوں فائنلی آج کی مزے دار سے چاول کیسے بنے کیسا بنا آج کا دے گی پالاؤ تو معاشرلہ سے خشبو بہت اچھی آ رہی ہے اور بہت اچھا لگے گا جتنی بھی تھکاوٹ ہوئی نا جب بھانٹیں گے نا ساری کی ساری تھکاوٹ اتر جائے گی تو دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے اکتم کھلا کھلا پالاؤ بنے اس کے بعد آپ نے اچھے سے چاول کو ایک دفعہ حالان ہے اس کے بعد سر بھی سٹارٹ کرنی ہے تاکہ چاول جوانا آپس میں جڑنا پائیں اور چاول میں ہلکی سی ہوا بھی لگ جائے تو ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی ریس فول بنا ہے آج کا پالاؤ تو کل ملاکے بس ایک گھنڈے میں تیار ہو گیا مزیدار سا پالاؤ امید کرتی ہوں کہ آج کی ریس پی آپ سب کو بہت پسند رہ گی اسی کے ساتھ مجھے ساتھ دیجئے اپنا کیا رکھی گا اپنے گربلوں کو کیا رکھی گا خوش رہیں عباد رہیں استے رہیں مسکراتے رہیں اللہ حافظ